ہیلو میرے یاروں اس اپیسوٹ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیرو اس سرونٹ کے اور دیکھ کر کہتا ہے کیا اس کے ساتھ دکت ہے کیا یہ میرے آرڈرز کا ویٹ کر رہی ہے پھر ہمارا ہیرو خاصتے ہوئے کہ سنو کیا تم میرے لیے اس رینگ میں موجود سب ہی ٹریجرز کو ہرس میں یعنی کی جڑی بوٹیوں میں بدل کر لا سکتی ہو ہاں یس پھر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے اور ہمارا ہیرو اسے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں پھر وہ سرونٹ رکھ کر کہتے ہیں کیا پھر ہمارا ہیرو اسے ایک اور اسٹوریج رنگ کو فکتے ہوئے کہتا ہے یہ تمہارے لئے ہے پھر وہ لڑکی کھسی کھسی اپنے ہاتھوں میں انہوں اسٹوریج رنگ کو رکھ لیتی ہے اور کہتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد سر پھر یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ مس گونگ اپنے سی سی ٹی بھی میرر میں دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے جھاؤ فینگ دل کا بہت کائنڈ ہے اس نے نوکرانی کو بھی ایک آر سٹوریج رنگ دیا ہم دیکھتے ہیں ادھر ہمارا لونڈا من میں رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے یاروں کیا کروں میں دینا نہیں چاہتا تھا لیکن نہ دوں تو اس جیسے رویل پلیس میں رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جرور مجھ پہ نگرانی رکھ رہی ہوگی کی میں کیا کیا کر رہا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس دن کا سین دکھایا جاتا ہے جس دن الکیمیسٹ پرتی یوگیتہ ہونے والی ہے اور وہاں کئی سارے فٹ آکے پھوچ رہے ہوتے ہیں کئی سارے لوگ بینرز کو لے کے آئے ہوئے تھے ہیں کہ الکیمیسٹ پرتی یوگیتہ اور وہاں پہ جھاؤ فیملی جیتے ہیں لاو فیملی جیتے گا ایسی بہت سارے بینرز ہوتے ہیں پھر ہم ایک اول لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک لاتھی کے سارے وہاں پہ آ رہی ہوتی ہے پھر میس گونگ ادھر ادھر دیکھ کر کہتی ہے کہ عجیب بات ہے میں نے جھاؤ فینگ کو تو میچ کے دن کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا لیکن وہ ابھی تک یہاں آیا کیوں نہیں ہے پھر ہم وہاں پر ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ہاتھ میں ایک فینگ کو لیا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہنگ اوا میئی نے میدان میں آتے ہی آپ کو دیکھا کہ آپ چاروں اور کسی کو خوج رہی ہیں یہ سب کو سن کر مسکونگ کہتی ہے نہیں نہیں وہ تو بس ایسے ہی پھر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس سمیں ادھکان سمیں میں نے سنا کہ ایک جنگلی الکیمیش نے انتریچ لیول یعنی کی یونیورسل لیول کے الکیمیش کو سیکھا ہے لیکن وہ یہاں تک پرتیبہ سل نہیں ہے کہ ینگ ماسٹر یو وان ٹوہ کو وہ ہرا سکے پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سن کر مسکونگ کہتی ہے کہ جو برادر ہنگوہ کے ٹیلنٹ کی طولنا کسی اور کے ساتھ تو کی ہی نہیں جا سکتی ہے لگتا ہے کوئی ٹیلنٹڈ بندہ ہے جس کی چرچہ ہو رہی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ سامنے کی اور دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہاں پر نانگ گونگ فیملی مطلب مس گونگ کی فیملی ہے چو فیملی ہے میو فیملی ہے اور یہ کیا ہے جھانٹ فیملی کونسا فیملی ہے جھانٹ جھانٹ فیملی جھانٹ فیملی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ اپنے فین کو ہلاتے ہوئے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ چو فیملی کے بڑے ایلڈر بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں میں ان کے بیٹے جنگٹیانگ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں کے سبھی لوگ بات کرنے لگتے ہیں میں نے سنا ہے کہ کچھ دن پالے ہی جنگٹیانگ نے کسی جنگلی بندے کے ساتھ پنگا لے لیا تھا جس نے اس کی بری طرح سے دھولائی کی اور اسے ہرا کر گھر بھیج دیا ہم دیکھتے ہیں اتنے ساری بیشتی کو سن کر جو چوب فیملی کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے ٹیبل پر اپنے ہاتھ کو مارتا ہے کہتا ہے کہ سائلنٹ سانتی پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر وہ جھانٹ فیملی کا بندہ ہستنے لگتا ہے کہتا ہے ہاں 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 کیا ماسٹر چو آپ تو اس کیپیٹل کے تین مین ہیڈ فیملیوں میں سے ہیں اور آپ کا ینگ ٹیلنٹڈ بندہ اس طرح کا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا بھی بندہ کہتا ہے آپ دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے نانگو انگوان سٹی میں آپ جیسے چوب فیملی کے بندے کو اور لاو فیملی کے تین سب سے بڑے فیملی ہیں جن کو اس طرح اکٹا ہوئے ہیں آخر آپ اس جونئر سے کس طرح سے ہینڈل کریں گے پھر ہم دیکھتے ہیں وہ گصے میں اپنے دانت کو پیچھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنے سبدوں پر نینترن رکھو جب میں اس بچے کو پکڑ لوں گا اس کے بعد بتاؤں گا کہ چوب فیملی کا پنشمنٹ کتنا خطرناک ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے چھت پر اچانک خلچل مجھنے لگتی ہے کچھ ٹکرانی کی آواز آتی ہے اس کے اگلے ہی سکینڈ ہم دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ کہنے لگتے ہیں آخر کیا ہوا آخر کیا بات ہے کس کی ہمت ہے یہاں پر ٹربل کھٹا کرنے کی اور ہم دیکھتے ہیں یہ ٹربل کوئی اور نہیں ہمارا پھینگ ہوتا ہے جو کہ چھلاتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے آہ بچاؤ رہ بابا ہم دیکھتے ہیں دڑھام سے نیچے گرنے لگتا ہے اور سبھی لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ آدمی ڈیم ہے کون آخر کار ڈیم آخر یہ آدمی آیا کہاں سے ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جم کی بلاسٹ ہوتا ہے اور سبھی لوگ ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں پھر وہاں کے لوگ بات کرنے لگتے ہیں کہ یہ انسان کون ہے آخر یہ ڈین پاویلین میں اس طرح کی بادہ پیدا کرنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ پکا ہوا دانا ہے مطلب کی ایک مہورہ ہے پھر وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے فینگ کو جو کھانستے ہوئے اٹھ رہا ہوتا ہے اور اس منچ پہ دھنس چکا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ایسے کر کے اٹھتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے سامنے ایک لیڈی آئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ لیڈی کیا نام ہمیں وہ پی آؤ بتایا جاتا ہے اور وہ لیڈی کہتے ہیں کہ میرے پاویلین میں تمہاری اس طرح سے ٹرابل پیدا کرنے کی ہمت کیسے ہوئی ہمارا ہیرو اس کی اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ گرینڈما تو ایک بوجم لیول کی ووریئر ہے پھر ہمارا ہیرو اٹھتا ہے کھانستے ہوئے اپچوپچ کر کے اور انہیں گریٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سینئر میں ایک ریال میں یہاں پر ایک جونئر الکیمیسٹ ہوں جس کی گلتی ایکے لیے مجھے ماپ کرے پھر وہ لیڈی کہتی ہے کہ یہاں جھوٹ بولنا بند کرو لڑکے یہ ایک گلتی ہے تمہیں ہاں پر جان موجھ کر اس طرح کے ٹرابلز کوئی کھٹا کر رہے ہو اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارا ہیرو کہتا ہے کہ آپ چاہے سینئر تو میرے اس پیل کو دیکھ سکتے ہیں سچ میں میں الکیمیسٹ ہوں وہ یہاں پر تیوگیتہ کرنے آیا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں وہ گرینڈما اس پیل کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے یہاں بچہ سچ میں ایک الکیمیسٹ ہے پھر وہ اپنے مان میں سوچتے ہوئے کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اس بچے یہ جرور بچہ وہی ہے جو کی چھوپ ہیملی کے ینگ ماسٹر کو بری طرح سے خدیڑ کر بھگایا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیرو کہتا ہے ٹھیک ہے سینئر آپ جیسا کہیں میں ویسا ہی پنیسمنٹ لوں گا پھر ہم دیکھتے ہیں وہ اولڈ لیڈی کہتی ہے کہ تمہیں دین باؤ پاویلین میں تمہیں دین باؤ پاویلین میں بارہ سے بیس سال تک کام کرنا ہوگا ہم دیکھتے ہیں اتنی بڑی سجا سن کر ہمارا ہیرو حیران ہو جاتا ہے کہتا ہوں آخر آپ کہا کیا رہی ہیں اور ہمارا ہیرو من میں سوچتے ہوئے کہتا ہے میرے ساتھ مجاک مت کرو میں نے ابھی تک اپنا بجلہ نہیں لیا ہے اپنے فادر کا میں نے اپنے بیوی کو نہیں کھوجا ہے جس سے ہمارا ہیرو جنگل میں ملا تھا کنگ سو اس سے سادھی کر لی تھی بینا پوچھے پوچھ کے کی تھی پھر ہمارا ہیرو کہتا ہے کہ یہ بیس سال تو بہت لمبا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اس ورلڈ لیڈی کو بھی جو مند میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ بچہ بہت ہی پرتیبہ سیل ہے جو اتنے کم عمر میں اس طرح کی کام کر سکتا ہے مجھے بس اسے یہاں رکنے کی کوئی بہانہ کھوج نہ ہوگا پھر ہمارا ہیرو کہتا ہے کہ ایلڈر کیا آپ اس تاریخ کو بدل سکتی ہیں یہ بہت لمبا پنشمنٹ ہے پھر ہم دیکھتے وہ ایلڈر کہتی ہے اگر تم چاہو تو تم اسے ٹھیک کرا سکتے ہو اگر اس پنشمنٹ سے تمہیں دکھت ہے تو تم اسے چینج کرا سکتے ہو لیکن اس کے لیے وہ مذکراتے بھی کہتی ہے تمہیں ایک یونیورسل لیول کی اسپیس لیول کی پیل بنانی ہوگی پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سب کچھ سن کر ہمارا ہیرو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وہ لیڈی حیران ہو جاتی ہے کہتی ہے کیا پھر وہ لیڈی من میں سوچتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لڑکا اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا ہے اس نے جرور یونیورسل لیول کی پیل بنا کر جنگٹیاں کو ہرائیا ہے لیکن ایک اسپیس لیول کی پیل بنانا یہ تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک بندہ ترانت اپنے سٹوریج رنگ سے بہت سارے بہت سارے مطلب کی ہتھیاروں ٹریجرز کو نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ ہے مین میں تمہیں چیلنج کرنا چاہتا ہوں تمہیں میں یہ درجانوں کھا جانے دے دوں گا اگر تم اسے سچ کر کے دکھاؤ تو پھر ہم دیکھتے ہیں مہاں کے سبھی لوگوں کو جن کے آنکھیں چمک رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یوں وان ٹاؤ کا کھا جانا ہے الکیمیشت واسطوں میں بہت ہی یہ سمرید مطلب کی بہت ہی امیر ہوتے ہیں ان کے پاس تو درجانوں کھا جانے ہیں آخر یہ فیملی کتنی امیر ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارا ہیرو کہتا ہے یہ بہت ہی کام ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ اپنے دانت کو پیچھتے ہوئے کہتا ہے برادر آپ اتنے انچ مت بنیں مطلب کہ اتنے کنجوس مت بنیں اتنے بھی لالچی مت بنیں ہمارا ہیرو پھر اس کی اسٹوریج رنگ کی اور انگلی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسٹوریج رنگ کو بھی اپنے بیٹ پر لگاؤ تم تب میں اسے پورا کر کے دکھاؤں گا پھر ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ ہزتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جیسا چاہیں لیکن میں اتنے بیٹ پر لگانے والے ہو پھر ہمارا ہیرو مسکراتے ہوئے کہتا ہے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے بس ایک کومنٹ ایک لائک اور ایک سسکرائب